بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے معاشی حکام کے زمن میں بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو قرآن مجید نے بیان ہوئی ہیں اور عام طور سے چونکہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو محلوظ نہیں رکھتے یا محلوظ رکھ نہیں پاتے یا بعض دفعات پر دھیان نہیں دیتے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتے تو بہت سائی زہمتیں پیش آتی ہیں ان احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے ایک سجیشن قرآن کی یہ بھی ہے اور قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان کرز کا لیندین ہو تو لازمان اس کو ایک دستاوری شکل پر لکھ لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دو فریقیں کے درمیان ہیں اور جو باعث سے نظا بن سکتا ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ اس پر گواہ بھی طلب کر لیے جائیں یہ ضرور ہے کہ جو روز مرہ کا لیندین آپ کر رہے ہیں تو اس میں قرآن نے ایسی پابندین لگائی مگر یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کرز لیا ہے تو لازمان جو کرز لینے والا ہے جس سے کرز لیا گیا وہ ایک باہم دستاویز لکھیں اس پر گواہ طلب کریں اور اس میں کوئی سستی نہ دکھائیں کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت بڑی زحمت پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے کوئی اہم معاملہ اگر خرید و فروخت کا کیا ہے اس پر بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ طلب کر لیا جائیں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس سے آپ نے جو چیز خریدی ہے اور اس نے جو چیز بیچی ہے وہ بلکل ایک واضح طریقے پہ درجو کیونکہ کل اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتی ہے کل اگر کوئی نزا پیدا ہوتی ہے تو اس ڈاکیومنٹ کو پھر ریفر کر لیا جا سکتا ہے اور کوئی نزا کو دور کیا جا سکتا ہے یہ قرآن کی ایک بڑی عام سادہ رہنمائی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں ہم عام طور سے اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور بلکہ اس کے خلاف سمجھتے ہیں تقویے کے خلاف سمجھتے ہیں یا عزت کے خلاف سمجھتے ہیں اگر آپ کوئی چیز لکھ لیں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی برا مان دے گا اگر ہم کسی سے قرض لیں گے اور قرض کو ہم کہیں گے اسرار کریں گے کہ آپ اس کو لکھیں تو یہ ایک برا ماننے کی چیز ہوگی وہ کہہ گا کہ اچھا ہم اس پر شرح ٹرسٹنگ کرتے تو یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ اس کا اجائزہ لیا جائے نہیں چاہیے کہ یہ کوئی بدعتمادی کا معاملہ ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نزا کو بچانے کا معاملہ ہے انسان کے پاس اس کی زندگی ظاہر ہے جو لے کے آیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب دنیا سے رخصت ہو جائے اگر وہ چیز لکھی بھی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بہت بڑی زحمت پیش آ سکتی ہے اس کے ورثہ کو کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ پیسے کلیم کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو سے بلکل بے خبر ہوں گے اس لیے کہ جو اصل لوگ ہیں انہوں نے اس کو بلکل ملہوزی نہیں رکھا تھا کہ اس چیز کو رائٹنگ میں لے کے آئیں اس کو تحریر میں لے کے آئیں اس کو ضبطے تحریر میں لاکر اس کو ایک ایسی باقاعدہ چیز بنا دیں گواہوں کے ذریعے سے تاکہ کوئی نزا پیدا نہ ہو اس طرح کی اور سیچویشن نہیں پیدا ہو سکتی ہیں قرآن مرید کی جو ہدایت ہے یہ اگرچہ ایک سوشل ہدایت ہے مگر اس کے بارے میں قرآن بہت زیادہ حساس ہے کہ ہم اس چیز کو سر انجام دیں اور اس کے بارے میں وہ یہ تک کہتا ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ہم گواہ بنا لیں اس زمن میں بعض دفعہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ ہم جب گواہ طلب کریں تو عام طور سے کہا جاتا ہے اور قرآن کی آیت بھی یہ بتاتی ہے کہ مردوں کو گواہ بنانا چاہیے اس دستاویز پہ جو آپ نے کرز کی لکھی ہے اور اگر دو مرد ناویلیبل ہوں ایک مرد ہو تو پھر دوسرے مرد کی جگہ دو خواتین جو ہیں ان کو آپ اس کے لئے امپلائی کر سکتے ہیں اس لئے استعمال کر سکتے ہیں مبادلہ کے ایک خاتون اگر بھولے تو دوسری اس کو یاد کراتے ہیں تو یہ کرز کی دستاویز پر گفتگو کرتے ہوئے جہاں قرآن نے اس کو انفسائز کیا کہ آپ وہ کرز کے معاملات لکھنے ہیں وہاں ایک زمین یہ بات کر دی اور پھر یہ ایسی بات ہمارے ہاں اس کا سسٹم بات کیا گیا کہ پورے کا پورا قانون بنا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی مثال کے طور پہ ایک گواہ کا نصاب ہوگا اس میں ہر جگہ پہ ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ دو خواتین کے برابر ہوگی اور چنانچہ مثال کے طور پہ معاملہ صرف پھر دستاویزات تک نہیں رہا یعنی صرف ڈاکیومنٹس آف لون تک نہیں رہا ڈاکیومنٹس آف سیل ان پرچیس تک نہیں رہا معاملہ آگے بڑھا اور جہاں پہ کرائمز ہوتی ہیں جہاں پہ جرائم پیش آتے ہیں وہاں پر بھی ہی نصاب بنا دیا گیا چنانچہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اویلیبل ہے مثال کے طور پہ کسی خاص سین آف کرائم پہ اور وہ اکیلی ہے تو اس کی گواہی سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دو نہ ہوں اس لیے کہ پھر ظاہر ہے گواہی کے نصاب پورا نہیں ہوگا اور اگر وہ جرم کسی ایک خاتون نے اپنے سامنے دیکھ بھی لیا ہے تب بھی اس کی گواہی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ٹھہرے گی اس لیے کہ وہ اکیلی ہے اور اکیلی خاتون کی گواہی جو ہے معتبر نہیں ہے تو یہ وہ غلط فہمی ہے جو اس میں زمین پیدا ہوتی ہے اس پوری کے پورے معاملے میں اس کو بھی رفع کر لینا چاہیے قرآن مجید نے جہاں یہ بات بتائی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اگر کسی وقت اگر مرد اویلیبل نہیں ہے تو اس طرح پہ دو خواتین ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص محول میں رکھے اس زمانے کے جو محول میں رکھے اور ظاہر ہے یہ محول آج بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ عام طور سے جو گھردر کی خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کوٹ کے محول میں جائیں گی کسی عدالت میں جائیں گی تو وہ بھول سکتی ہیں تو اس گواہی کو موقع کرنے کے لیے اس گواہی کو سیف کارٹ کرنے کے لیے قرآن نے یہ ایک سجیشن دی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جرم ہو جائے تو وہاں پہ بھی یہ نصاب ہوگا اس لیے کہ دیکھئے اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو دستویدی شہادت ہے اس کے اندر گواہوں کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں وہ خاتون ہو یا مرد ہو وہ آپ کے سامنے ہیں ان سے آپ خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم فلان دستوید پر آپ کو گواہ بنانے والے ہیں اس کے برعکس ایک سین آف کرائم نسال کی طور پر جرم کا سین ہے جہاں پہ جرم ہوتا ہے وہاں پہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہاں پہ آپ خود انتخاب نہیں کرتے ہیں چنانچہ آپ کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو کہ دستویدی شہادت سے متعلق ہو اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں اور اس کو پھر ایک جو مجرمانہ شہادت ہے اس چیز پہ ہے مثال کے طور پر اگر جج ایک خاتون کے بیان کے بارے میں بلکل مطمئن ہے کہ اس نے ایک بات کو بلکل صحیح طریقہ سے بیان کیا ہے صحیح طریقہ سے گواہی دی ہے تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے اس میں ضرور کچھ دو ایک ایسے استثناعات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں مگر عمومی طور پر ایسی کوئی نساب کی آپ سے کہتے ہیں کہ تحدید نہیں کی قرآن نے اس کے بارے میں ایک جج کو بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ وہ ایک مرد ہو دو خواتین ہو تین خواتین ہو یعنی چار مرد ہو اس سے قطع نظر اور سرے صحیح کوئی اگر مثال کے طور پر مرد یا خاتون نہ ہو اور مثال کے طور پر آپ کے سامنے کے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے کیمرا رپورٹ ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یا فنگر پرنٹس ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو اجاز ہوگی ہیں اگر وہ بھی سامنے آ جائیں تو ان کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو اس بات کے خلاصہ کر ہم کر لیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بات کو بہت ایمفسائز کیا ہے جس چیز کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں زندگی میں کہ قرض جب بھی ہم لیں چاہے وہ دو سگے بھائی کیوں نہ ہو چاہے وہ بلکل ماں باپ اور والدین کے درمیان اور بچوں کے درمیان کیوں نہ معاملہ ہو بلکہ اگر دونوں سپاؤزز کے درمیان یہ میاں اور بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہے تب بھی اس کو کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بعض ایسی نظات پیدا ہو سکتی ہیں کہ جو اگر آپ کے پاس وہ بات لکھی ہوئی ہو تو اس کو ریفر کر اس کو ریزولف کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر مزید یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ قرآن نے اس کو بہت موقع طریقے سے بیان کیا بہت سٹریس کیا کہ اس پر گواہی لے لی جائے تاکہ اس کو اور زیادہ لوگوں کے سامنے لالیا جائے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف دو فریقین کے درمیان نہیں ہوا بلکہ بعض اور لوگوں نے اس کی گواہی دی ہے اس کی شہادت دی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس خاص کیس میں جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ ایک مرد اور دو عورت ہوں یا دو مرد ہوں اگر ان کے میں سے ایک مرد نہ ہو اس کی جگہ پہ دو عورت ہوں تو یہ کوئی ایسا قانونی نکتہ نہیں ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور کوئی قانونی نساب نہیں بیان کر رہا بلکہ ایک خاص محول کے حوالے سے ایک سیجیشن دے رہا ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس کی توسیح کرنا کہ پھر جرائم کے معاملے میں بھی اسی نساب کو فالو کیا جائے یہ بھی کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ دستویدی شہادت کے اندر گواہوں کا انتخاب انسان خود کرتا ہے اور واقعاتی شہادت یا جرائم کے معاملے میں شہادت اس میں انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں چنانچہ ان دونوں کے درمیان ہم کوئی انیلوجی نہیں ڈراؤ کرسے تو کوئی ہم کیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ دونوں طرح کی شہادتیں بلکل مختلف ہیں اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات